اور جب کسی کی نسبت بات کہو تو انصاف کرو چاہے وہ تمہارا رشتہ داری ہی ہو اور خدا کے اہد کو پورا کرو ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو یعنی آپ کسی کی بھی پیٹ پیچھے بھی اس کی وہی بات کریں گے جو اس کے لیے صحیح ہے یہ ہماری طرف سے اس شخص کے لیے انصاف ہوگا اور اس چیز کا اللہ تعالی بار بار قرآن پاک میں حکم دیتا ہے کہ کسی کو بھی غلط کہنا نہیں چاہیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ جو تھے جب ایمان قبول نہیں کیا تھا مکہ کے لوگوں نے اہلِ عرب نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دو لوگ جھگڑا لے کر آتے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر انصاف کرنے والے تھے انہوں نے بہتر انصاف کرتے تھے کیونکہ اگر کوئی کافر بھی اور کوئی مسلمان اگر دو لوگ جھگڑا کسی بھی بات پر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بات سنتے اور جو حق پر ہوتا اس کی طرف داری کرتے اور اسی کے لیے فیصلہ سناتے چاہے وہ کافری کیوں نہ ہوتا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ اپنے تمام معاملات کے فیصلے کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر عدل کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے کلاس یہ ہے ہم نے آپ کو بک پیش نمبر 68 تک ہم نے ریننگ کیے ہیں اس پیش پر ہمارے تین کوسچن آرہے ہیں تو ہم وہ تین کوسچن آنسر میں آپ کو بتا دیتے ہوں ٹک کروا دیتے ہوں تاکہ آپ وہ اپنی کاپی میں کرنے ہیں بک پیش نمبر 71 پر ہمارے کوسچن آنسر ہیں کوسچن آنسر کریں گے ہم کنگ چیزوں کی بنیاد عدل پر ہیں ٹھیک ہے اور اس کا آنسر ہیں بک پیش نمبر 68 پر پہلی لائن میں ہی دیکھی لکھاوا ہے دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں معاشرتی مذہب اور ممالک ہیں ان سب کی وجود کی بکہ اور معاشرے میں امن و سکون کی بنیاد عدل ہے یہاں در اسٹارٹ سے لے کر عدل تک یہ نکس نمبر 1 کا آنسر ہے عدل کی عدم موجودگی سے کیا ہوتا ہے یعنی عدل اگر ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے بک پیش نمبر 68 پر ہی اس کے آنسر ہیں عدل کی عدم موجودگی معاشرے کو بے چین اور مسترب کر دیتی ہیں لوٹ مار، لاکزنی، چوری اور رشوت وغیرہ جیسے انتہائی پال عدل نہ ہونے کی وجہ سے ہی نشنوما پاتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے ایک قسط نمبر 2 کا آنسر ہے عدل سے متعلق اللہ تعالیٰ کی کوئی دو فرمان بما حوالہ تحریر کریں بک پیش نمبر 68 پر ایک قسط نمبر 3 کا آنسر ہے دیکھیں صرف ہم نے ترجمے لکھنے ہیں دو فرمان لکھنے نا لہتا لگے تو یہ صرف نمبر 1 لکھ دیجئے گا ترجمہ پہلا فرمان ہو گیا عربی مت لکھے گا صرف ترجمہ لکھے گا نمبر 3 کا یہاں سے لے کر یہاں تک انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے پورا ترجمہ لکھیں گے اور اسی طرح اشادے باری نیچے لکھا ہوا ہے اسی بک پیش نمبر پر اس کی بھی عربی نہیں لکھیں گیا ترجمہ لکھیں گے یہ پورا ترجمہ تو تم نصیت کرو یہاں تک یہ کوش نمبر 3 کا آنسر ہے اچھے کلاس اب آپ آج ہیں سٹوڈنٹ ڈائری کی طرف بوٹ کی طرف چلتے ہیں ڈائری اور اگلی کلاس دیکھیں گے آپ نے آجتے کیے گا اور کہاں لکھیں گے